بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کچھ روز قبل ہم نے بینزیل انکم سپورٹ جو سکیم تھا وہ سوالے سے آپ سے گفتگو کی تھی کہ کس طرح آٹھ لاکھ سے زائد لوگ وہ اس پروگرام میں انکلوڈ ہوئے ہیں اور وہ پچھلے آٹھ نو سال سے اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو فیننشلی ویل آف ہیں مالدار یا خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں یا زیادہ تر ان میں سرکاری ملازمین کی تعداد ہے تو آٹھ لاکھ سے زائد یہ افراد تھے یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ بینزیل انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج اسی کی جو آگئے اپیسوڈ ہے اس میں مزید ہم آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائیں گے وہ یہ ہے کہ آج بینزیل انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگ فائدہ اٹھاتے رہے سپیشلی جو سرکاری ملازمین ان کے ایک لس جاری کی گئی ہے جس کے مطابق جو ہے چاروں صبح اور وفاق سے سرکاری ملازمین اس بینزیل انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے اور ان کی تعداد جو پہلی لسٹ کے مطابق پہلی جو لسٹ پبلش کی گئی ہے جو ایشو کی گئی ہے جن کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق دو ہزار پانس و انتہالیس سرکاری ملازمین بینزیل انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے اور بات یہی پر نہیں رکتی آپ جب سنیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ گریٹ 21 مطلب 21 گریٹ بہت بڑا گریٹ ہوتا ہے اس کے تین سرکاری ملازمین بینزیل انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے 21 گریٹ کے افیسر کو گاڑی ملی ہوتی ہے گھر ملا ہوتا ہے اور ہیلتھ فیسلٹیز ملی ہوتی ہیں ان کے بچے تر رہے ہوتے ہیں مطلب وہ بیتی گنگا میں ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ نہا رہے ہوتے ہیں ہاتھ دو رہے ہوتے تو 21 گریٹ کے افیسر نے بھی سرکاری ملازم نے بینزیل انکم سپورٹ کے جو پیسے ہیں اس کو معاف نہیں کیا اس کو نہیں چھوڑا وہ کھا گئے ہیں ساتھ ساتھ جو بیسویں گریٹ کے افیسر ہیں ان پہ آ جاتے ہیں ان کی تعداد ہے 59 یعنی کہ بیسویں گریٹ کے افیسر بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دوتے رہیں 59 بیسویں گریٹ کے افیسر جن کی تعداد ہے وہ بینزیل انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ساتھ ساتھ انیسویں گریٹ افیسر انیسویں گریٹ کے جو افیسر ہیں ان کی تعداد ہے 439 مطلب سب سے زیادہ تعداد انیسویں گریٹ افیسر کی ہے بچارے بھوک سے مر گئے ہوں گے گھر میں فاکے چل رہے ہوں گے تو انہوں نے کیا کہا کیا سوچا کہ بینزیل انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فائدہ لے لیتے ہیں بچوں کا پیٹ پار لیں ایڈیوکیشن بہت مہنگی ہو گیا ہے اس غریبوں کے پیسوں سے اپنے بچوں کی تعلیم پوری کر لیں ان کو تعلیم دلوالیں یہ سوچ کہ شاید انہوں نے کار خیر میں دونوں ہاتھوں سے غریب لوگوں کے پیسوں کو لوٹا ہے ساتھ ساتھ اٹھارویں گریٹ کے تین سو بیالیس لوگ ہیں جنہوں نے اس بیعتی گنگا میں ہاتھ دویا ہے لیکن میں پھر بات بھول گیا سترمیں گریٹ کے سب سے زیادہ تھے انہوں نے اس میں گریٹ کے چار سو بت انہتیس تھے اور سترمیں گریٹ کے بارہ سو چالیس لوگ ہیں جنہوں نے اس بیعتی گنگا میں ہاتھ دویا ہے ساتھ ساتھ بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام کے اپنے لوگ اپنے چھے افسران ملویس ہیں مطلب جو آٹھ نو سال سے غریبوں کے پیسے کھا رہے ہیں غریبوں کے نام پر آئے ہوئے پیسے کھا رہے ہیں اچھا پیسے کتنے آتے ہیں پہلے تین ہزار آتے تھے مہانہ پھر پانچ ہزار کر دیئے گئے اور تین ماہ بعد آپ کو پندرہ ہزار ملتے ہیں پندرہ ہزار سے آپ کا پیٹ بھر جانا ہے کہ آپ نے اتنے آٹھ نو سال سے غریبوں کے پیسے کھا رہے ہیں اربوں پے کا سکیم ہے اور آٹھ لاکھ سے زائد افراد وہ ہیں جو سکیم میں ملوث ہیں سرکاری منازمین کی بہت بڑی تعداد سامنے آئی ہے ان کی تعداد پہلی لیس کے مطابق اور ابھی جو ان کے خلاف جو اس کی چیر پرسن ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے وائلی کا اغاز کر دیا اور اسی سرسلے میں انہوں نے جو متعلقہ سیکٹریز ان کو خطوط ارسال کر دیا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ مطلب ان کے خلاف کاروائی کس حد تک ہوتی ہے کیا ان سے پیسہ ریکاور کیا جاتا ہے کیا ان کے خلاف محکمانہ کاروائی ہوتی ہے یا ان کے پر کریمنل کیسز لگائی جاتے ہیں کیونکہ پچھلے آٹھ نو سال سے ہم دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کے غریبوں کے پیسے تو لوٹ رہے ہیں تو ان سے واپس بھی آنے شاہی ہیں ہم سیاستدانوں کو دوبراہ بلا کہتے ہیں کہ سیاستدان جو یہ چور اسٹیبلشمنٹ ظالم جدیشری بے انصاف نہیں کرتی تو یہ بیوروکریٹ جو مافی ہے جس نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہوتا ہے اس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں ہمیشہ یہ آپس کے لڑے میں یہ بچ کے نکل جاتے ہیں اور وہی ہوا کہ پچھلے آٹھ نو سال سے جنہوں نے غریب اور مستحق لوگوں کے پیسے ہیں انہوں نے وہ تک نہیں چھوڑے مطلب کچھ کرنے لی بات ہے یہ غریبوں کے نام پیسے آتے ہیں سیکٹری لیول کے بندے پانچ پانچ ہزار پیا مہینہ بٹو رہے ہیں اور بیمیوں کے نام پر بھی انہوں نے پیسے بٹو رہے ہوئے ہیں ٹورس کیے ہوئے غیر ملکی اور گاڑیاں نکل رہائی ہی ہیں تو شرم کا کوئی مقام ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں شرم ختم ہو چکی ہے غریب کے لیے جو پروگرام شروع ہوتا ہے وہ غریب کو نہیں ملتا اس کے نام پر کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے یا سیاسی لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا جو کسی ایمینیز یا ایمپی ایز کے چمچے کٹچے ہوتے ہیں یا ان کے سپورٹر ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن غریب کے نام پر جو چاہے وہ صحت کارڈ ہو چاہے بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام ہو اس سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کہ غریبوں کے پیسے بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتوں کے سپورٹر ہیں وہ کھاتے رہیں ناظرین اگلی ویڈیو کے لیے ہم اجازت دیں اگلی ویڈیو جب بھی اس کی نیکس کچھ ہوا بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اگر مزید لوگوں کے لیے سامنے آئی ہم آپ سے شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اس پر ہمیں فیڈبیک لازمی دیں اور ہمارا چنلن جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چنلن سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمانہ مت بولیے اللہ حافظ